اسلام علیکم دوستو ناریٹ فڑیو میں خوش آمدید دوستو اس دنیا میں کام کو جلدی انجام دینے کے لیے بہت ساری مشینیں بنائی گئی ہیں جو ہمارا کام بہت احسان کر دیتی ہیں اور دنوں کا کام منٹوں میں کر دیتی ہیں دوستو کچھ مشینیں تو اتنی خطرناگ اور بڑی ہوتی ہیں جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا تو دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے دنیا کی چار سب سے طاقتوار اور بڑی مشینوں کے بارے میں جنہیں دیکھنے کے بعد آپ بھی سوچ میں پڑ جاؤ گے کہ اتنی بڑی مشین بھی ہوتی ہیں تو دوستو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی زی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن اون کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی کوئی بھی انفارمیٹی وہ نالج سے بربور ویڈیو آپ مش نہ کر پائیں نمبر وان فریکٹم بریکر دوستو پہلے نمبر پڑاتی ہے یہ پاورفل مشین جس کی طاقت کو دیکھنے کے بعد آپ کے ہوش ار جائیں گے دوستو اس مشین کو بڑی بڑی مائنز میں استعمال کیا جاتا ہے اس مشین کے آگے ایک پاورفل ہیمر لگا ہوا ہے جو کہ کافی زیادہ فورس پیدا کرتا ہے دوستو اس میں لگا ہیمر اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ بڑے بڑے پتھروں کو چٹکیوں میں توڑ کر الگ کر دیتا ہے اس مشین میں جو ہیمر لگا ہے اسے دنیا کا سب سے طاقتور ہیمر بھی کہا جاتا ہے جو کہ ارام سے کسی بھی چیز کو توڑ دیتا ہے اور دوستو اس کی ایک اور خاص بات بھی ہے کہ یہ کام کرتے وقت بلکل بھی شوڑ نہیں کرتا جی ہاں دوستو یہ مشین پتھر کے ٹکرے کرتے وقت کوئی شوڑ نہیں کرتی ہے یہ سائلینٹلی اپنے کام کو پورا کر دیتی ہے اس لیے یہ اور بھی زیادہ فائدہ ماند مشین مانی جاتی ہے نمبر 2 بیگر ٹو نائنٹی تھری دوستو اس مشین کا پورا نام ہے بیگر ٹو نائنٹی تھری بکٹ ویل ایکسکوویٹر دوستو جتنا بڑا اس مشین کا نام ہے اتنی ہی بڑی یہ مشین ہے اس مشین کا نام جینیس بوک آف ورڈ ریکارڈ میں بھی شامل ہے کیونکہ یہ دنیا کی سب سے بڑی مشین ہے جو کہ آپ اس ویڈیو کلپ میں دیکھ ہی سکتے ہیں دوستو اس مشین کا وزن 142 لاکھ کلو گرام ہے یہ مشین 738 فٹ لمبی ہے اور 314 فٹ اوچھی ہے اس مشین کو جرمن کی کمپنی ٹیک ریف نے بنایا ہے دوستو اس مشین کو 1995 میں بنایا گیا تھا اور اس مشین کو بنانے میں 100 ملین ڈالر یعنی 16 آڑا بے کیسی کروڑ پے لگے تھے اس مشین کو جرمنی کی مائنس میں خدایی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو کہ ہر روز ہزاروں ٹانگ کی مٹی کو کھو دیتی ہے اور خدایی کے کام کو بہت آسان کر دیتی ہے نمبر 3 ناسا کرولر دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ جو روکیٹ اسمان میں بیجی جاتے ہیں آہر ان کو ادھر سے ادھر کیسے لے کے جایا جاتا ہے یعنی کہ ان روکیٹس کو ٹرانسپورٹ کیسے کیا جاتا ہے تو دوستو انہیں اس مشین سے ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے ناسا کرولر مشین راکٹ کو ہی ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے یہ ناسا کرولر سائز میں کافی بڑا ہوتا ہے جو کہ آپ اس ویڈیو کلپ میں دیکھ ہی سکتے ہیں یہ کرولر مشین 35 میٹر چوڑی 40 میٹر لنبی اور اس کی ہائیٹ 20 سے 26 فٹ کی ہو سکتی ہے اور اس مشین کا وزن 27,21,000 kg کا ہے اور یہ مشین صرف ایک کلومیٹر چلنے کے لیے 296 لٹر تیل کھا جاتی ہے اس مشین کی سپیڈ 3.2 کلومیٹر فی گھنٹے کی ہوتی ہے جب اس پر کوئی بھی سمان لوڈ نہیں ہوتا اور جب اس پر روکٹ کو لوڈ گیا جاتا ہے 1.6 کلومیٹر فی گھنٹے کی ہو جاتی ہے نمبر 4 دوستو آپ سب نے کافی سارے ٹریکٹرز اپنے گاؤں میں ضرور دیکھے ہوں گے لیکن دوستو دیکھئے اس بیگ برڈ 747 ٹریکٹر کو جو دنیا کا سب سے بڑا ٹریکٹر ہے اس ٹریکٹر کی پاور 5 سے 6 ٹریکٹر کے بڑا بڑا آرام سے ہوگی دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہ ایک کسٹم ایٹ ٹریکٹر ہے جسے 1997 کو ہیفرے مونٹانا میں بنایا گیا تھا اسے 16V 747 ٹریکٹر بھی بولا جاتا ہے چوڑا ہے جو کہ عام ٹریکٹر سے بہت زیادہ بڑا ہے اس کا ویٹ 43000 کےجی کا ہے جو کہ اسے کافی زیادہ باری اور دمدار ٹریکٹر بناتا ہے اس ٹریکٹر میں 16V 92 انجن لگا ہے جو 1100 ہورس پاور جنریٹ کرتا ہے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کریے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو کائنلی سبسکراب کر کے بیل نوٹیفکیشن اون کر لیں میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ